دوستوں آج ہم آپ کو جس کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ملک آج بھی دنیا کا سوپر پاور مانا جاتا ہے ایک ایسا ملک جس کے پاس دنیا کی سب سے ایڈوانس اور پاورفل میلٹری ہے اور یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا کا پورا یورپ سما جائے اور آج تک سب سے زیادہ اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کا عزاز بھی اسی ملک کے پاس ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم آپ کو آج امریکہ کے بارے میں مزیدار انفرمیشن لینے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کا اوفیشل نیم یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے اور امریکہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے امریکہ کی اگر ٹوٹل پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہ چونٹس کروڑ کے آس پاس ہے یو ایس اے کا ٹوٹل ایریا نائن پوائنٹ ایٹ ملین اسکوائر کلومیٹرز ہے ٹوٹل ایریا کے حساب سے امریکہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے امریکہ کتنے بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران اور سعودی عرب ان سب کا ٹوٹل ایریا ملا کر ایک امریکہ کے برابر بنتا ہے یہاں کی 82% عبادی شہروں میں رہتی ہے جبکہ صرف 18% عبادی ہی گاؤں میں بسی ہوئی ہے امریکہ میں ٹوٹل 5300 کالجز اور یونیورسٹیز ہیں اور اگر اس ملک کو دنیا کا سب سے پڑھا لکھا ملک کہا جائے تو کچھ غالت نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کا لیٹریسی ریٹ 99% ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ سٹوڈنٹ ویزا دینے والا ملک بھی امریکہ ہے امریکہ کے جھنڈے میں 50 ستارے اس کی ریاستوں کو ظاہر کرتے ہیں امریکہ اجادات کی ماں ہے انٹرنیٹ سے لے کر ائر پلین تک دنیا کی ہر نئی اجاد امریکہ کی ہے دنیا کے سب سے زیادہ سائنٹسٹ دنیا کا سب سے بڑا سیٹل ایٹ کا نظام دنیا میں ریسرچ کے سب سے زیادہ ادارے اور دنیا میں سب سے زیادہ اولمپک گول میڈلز یہ سب امریکہ کے پاس ہیں دنیا کے ٹوپ بلینئرز میں سے 50% کا تعلق بھی امریکہ سے ہے دنیا میں سب سے زیادہ آئسکرین بھی امریکنز ہی کھاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فاس پوڈ بھی امریکنز ہی کھاتے ہیں یہاں پر پیزے کا بہت کریس ہے لوگ یہاں ایک دن میں 18 اکر زمین کے برابر پیزہ کھاتے ہیں اور اس میں بھی یہاں زیادہ چیز پیزہ کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہر امریکن کے پاس فالتو کتہ یا بلی ضرور دیکھنے کو ملے گی امریکہ اور پاکستان کے ٹائم میں 9 گھنٹوں کا فرح ہے امریکہ میں کسی بھی انسان کو سٹیزن چپ پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 25 سے 6 سال لگتے ہیں لیکن اگر آپ کسی امریکن سے شادی کر لیں تو آپ کو تین سال کے اندر ہی سٹیزن چپ مل جاتی ہے دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی کوئی اوفیشل لینگویج نہیں ہے ہاں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلیج ضرور ہے اور یہاں انگریزی کے بعد دوسرے اور تیسرے نمبر پر اسپینش اور چینیز لینگویجز بولی جاتی ہیں دوستوں امریکنز کو ڈائریکٹ انکار کرنا پسند نہیں ہے وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی تجویز پر غور کریں گے لیکن آپ ان کی زبان سے نو نہیں سنیں گے امریکہ کا کپیٹل واشنگٹن ڈی سی ہے لیکن واشنگٹن ڈی سی سے پہلے نیو یورک امریکہ کا کپیٹل تھا پھر 16 جولائی 1790 کو واشنگٹن ڈی سی کو جنیٹڈ اسٹیٹس کا کپیٹل بنایا گیا یہاں بنا وائٹ ہاؤس امریکن پریزیڈنٹ کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس وائٹ ہاؤس میں 132 کمرے ہیں وائٹ ہاؤس کو دنیا کا سب سے سیفیسٹ ہاؤس بھی مانا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری دہ لائبریری آف کانگریس بھی اسی شہر واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے دوستوں امریکہ کی کرنسی امریکن ڈالر ہے اس کے بارے میں زیادہ بتانی کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پوپولر اور پاورپول کرنسی ہے آج کے دور میں ایک یوئیس ڈالر پاکستانی دوستو اسی روپے کے برابر ہے امریکہ کے صرف ایک شادیہ تیم فیصد لوگ ہی اگریکلچر سے منسلک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ دنیا کی سب سے بڑی جی ڈی پی والا ملک ہے اس لیے سب سے بڑی وجہ ٹیکنولوجی ہے امریکہ کے پاس دنیا کی تمام بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ہر سال بلینز آف ڈالر امریکہ کو کما کر دیتی ہیں امریکہ صرف اپنی ہولی وڈ فلم انڈسٹری سے ہی ہر سال تقریباً پچاس بلینڈ ڈالر کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے امریکہ میں پانچ ہزار سے زائد ائرپورٹس اور سو کے قریب ائر کمپنیز ہیں اور ان کمپنیز کے پاس سات ہزار پانچ سو سے زائد ریجسٹرڈ ائرکرافٹ ہیں دنیا کے سترہ مسروف ترین ائرپورٹس امریکہ میں ہیں اور ان کے ذریعے سالانہ نو سو ملین افراد سفر کرتے ہیں الاسکا امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایٹین سکسٹی سیون میں امریکہ نے ریشیا سے سیون پوائنٹ ٹو ملین ڈالرز میں الاسکا کو خریدا تھا اور ریشیا نے الاسکا اس وجہ سے بیچا کیونکہ روس کو مالی مشکلات کا سامنا تھا اور برطانیہ سے جنگ کا خطرہ بھی تھا لیکن جو بھی ہو آج امریکہ الاسکا سے فائدہ تو بہت اٹھا رہا ہے کیونکہ الاسکا نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے لاس ویگس امریکہ کی ریاست نیویڈا کا ایک شہر ہے یہ شہر دنیا میں اپنے چند کاموں کے لیے مشہور ہے اس شہر کی عبادی دس لاکھ ہے اور لاس ویگس کو اپنی نائٹ لائف انٹرٹینمنٹ اور شوپنگ کے لیے جانا جاتا ہے اور دنیا بھر کے امیر لوگ جوہ کھیلنے کے لیے لاس ویگس کا رخ کرتے ہیں کیونکہ لاس ویگس کے جوہ خانے یعنی کے کسینوں دنیا بھر میں مشہور ہیں نیو یورک شہر امریکہ کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کو اپنی اونچی اونچی بلڈنز کے لیے جانا جاتا ہے اور اسی شہر میں ٹائمز اسکوائر بھی موجود ہے ٹائمز اسکوائر ایک اہم کاروباری، صحاتی اور تفریحی مرکز ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کبھی نہیں سوتا کیونکہ یہاں دن رات رونک لگی رہتی ہے اور ٹائمز اسکوائر کو امریکہ کا دل بھی کہا جاتا ہے اور دوستو نیو یورک سٹی میں ہی اسٹیچو آف لیبرٹی بھی موجود ہے ہر سال لاکھوں لوگ دنیا بھر سے اس آئیکونک اسٹیچو کو دیکھنے آتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹیچو امریکہ کو گفت میں ملا تھا جی ہاں سال ایٹین ایٹی ون میں فرانس نے یہ اسٹیچو امریکہ کو گفت کے طور پر دیا تھا اور آج یہ اسٹیچو امریکہ کے مشہور ترین مقامات میں آتا ہے سنٹ فرانسسکو امریکہ کا وہ شہر ہے جہاں سیلیکون ویلی موجود ہے یہاں ٹویٹر، فیس بک اور گوگل سمیٹ ٹکنولوجی کی تمام بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفیسز موجود ہے اور یہ سیلیکون ویلی رہائش کے لحاظ سے امریکہ کے مہنگے ترین علاقوں میں سے ایک ہے دوستو امریکہ میں ایک ایسی قوم بھی آباد ہے جو امریکہ جیسے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بھی پیٹرول اور گیس پر چلنے والی گاڑیوں کے بچائے گھوڑا گاڑی پر سفر کرتے ہیں بجلی اور اس کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتے اس قوم کے لوگوں کو ایمیش پیپل کہا جاتا ہے یہ لوگ ساؤ جرمنی سے 1683 میں پنسلوینیا آ کر آباد ہوئے اور آج اس جگہ کو جرمن ٹاؤن کہا جاتا ہے ایمیش لوگ اپنا گزر بسر کھیتی باری کر کے کرتے ہیں اور یہ لوگ مذہبی لحاظ سے کرسٹن ہیں ان کی آبادی ڈائی لاپ کے قریب ہے یہ زیادہ تر پنسلوینیا میں ہی رہتے ہیں ان کی لڑکیں خوبصورت ہوتی ہیں اور مرد لمبی داڑی رکھتے ہیں اب آخر میں ایک نظر امریکہ کی ہسٹری پر ڈال لیتے ہیں دوستو امریکہ کو کلمبس نے 1492 میں دریافت کیا پھر امریکہ نے 4 جولائی 1776 کو پرطانیہ سے آزادی حاصل کی امریکہ کا پہلا صدر جورج واشنگٹن تھا لیکن امریکہ میں انقلاب تب شروع ہوا جب 1861 میں ابراہم لنکن صدر بنے ملک میں ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور شروع ہوا سستی لیبر کے لیے افریقی ممالک سے غلاموں کو امریکہ لائیا کیا آج آپ کو جو امریکہ میں سیاہ فام نظر آتے ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں فرسٹ ورلڈ وار میں امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا اور 1920 سے امریکہ کا اروج شروع ہو گیا اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں پورا یورپ راک کا ڈیر بن گیا لیکن یہی چیز امریکہ کے اروج کا سبب بن گئی امریکہ کا اصلہ دڑا دڑ بٹنے لگا اس کی وجہ سے امریکہ کی ایکونمی کو بہت سہارا ملا جنگی مال کو بیچ کر امریکہ دنیا کی سپر پاور بننے کے لیے تیار ہو گیا اور اسی دوران امریکہ نے دنیا پر اپنا تبدبہ قائم کرنے کے لیے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹم بم بھی گرا دیے سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے پر امریکہ اور رشیہ سپر پاور بن کر ابرے اور ان دونوں ممالک میں اسپیس ریز جروع ہو گئی پھر 1960 میں صدر جون ایک پینیڈی نے چاند پر پہلا آدمی بھیجنے کا اعلان کیا اور 1969 میں اس بات نے حقیقت کا روپ دھار لیا اس کے بعد کچھ سالوں تک امریکہ اور رشیہ میں تنازیات چلتے رہے لیکن 1991 میں رشیہ کے زوال کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا اور آج پھر امریکہ کے اروج کا سورج غروب نہیں ہوا تو یہ تھی ہماری آج کی امریکہ کے متعلق انفرمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل ایہ انفو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مجھ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزدار ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ